السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم میرے سوال یہ ہے کہ اسلام کے اندر گود لینا جائز ہے یا نہیں بچے کو گود لیا جا سکتا ہے یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد نوشاد ابن عبدالقیوم بھوجپر زلہ غاسی آباد یو پی یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں کسی کو گود لیا جا سکتا ہے کی نہیں تو دیکھئے گود لینے کا مفہوم کیا ہے وہ پہلے واضح ہو جانا چاہیے ہمارے ہاں جیسے ہندوستان میں گود لینے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ اس کو آپ اپنا بیٹا بنا لیں لڑکا ہے تو اس کو آپ اپنا بیٹا بنا لیں گے اور باقاعدہ اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام بطور باپ جڑے گا اس طرح بیٹی ہے اس کو آپ اپنی بیٹی بنا لیں گے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑے گا صرف یہ نہیں بلکہ اگر آپ کی افاتھ ہوتی ہے تو آپ کی پروپرٹی میں ان کا حصہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے اصلی اولاد کا ہوتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اگر آپ کے اپنی کوئی اصلی اولاد ہے آپ کی بیوی ہے اس سے کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یہ لوگ ان کی بہن یا بھائی شمار ہوتے ہیں اور باقیادہ ایک دوسری کے ساتھ رہتے ہیں یہ تصور ہے گود لینے کا ہماری یہاں اس معنی میں گود لینا بالکل جائز نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس میں بہت ساری دشواریاں ہیں دیکھیں آپ کی اپنی کوئی اولاد ہے اور آپ نے کسی لڑکی کو گود لے لیا ہے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ ان دونوں کا پردہ ہے اسلام میں وہ نہیں ہو پائے گا اس کے علاوہ ویراست کا جو سشٹم ہے وہ بھی ڈشٹب ہوگا اس کو آپ کی ویراست نہیں دی جا سکتی اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے خود آپ کے لئے آپ اس کے باپ بن چکے ہیں حالانکہ وہ اجنبی ہے وہ بڑی ہوگی جوان ہوگی آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ اسلام کا قانون ہے آپ اسے تبارے سے کسی کو گود نہیں لے سکتے اور کسی کے باپ آپ نہیں بن سکتے ہیں ہاں ایک دوسرا جو پہلو ہے اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ اگر کوئی بے سہارا بچہ ہے لاوارس بچہ ہے تو اس کی پرورش نہ کی جائے اسلام اس سے روکتا ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ اگر کوئی بچہ بے سہارا ہے کوئی لڑکی بے سہارا ہے تو اس کی آپ تربیت کریں اس کی تعلیم کا بندوبس کریں اس کا خرچہ اٹھائیں اسے پڑھائیں لڑکی ہے تو بڑھا کریں اس کی شادی کریں یہ بہت اچھی بات ہے اسلام اس پر اُبھارتا ہے خاص طرح سے یتیموں کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ انا وقافل الیتیم کہاتا ہی کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں یعنی میں ہوں گا اور میرے ساتھ وہ شخص بھی ہوگا جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے یعنی کفالت کا مطلب ہے کہ اس کا پورا خرچ اٹھاتا ہے اس کی بڑا ہونے کے لیے پڑھنے یا لکھنے کے لیے یعنی جو بھی اس کو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اسلام اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اسلام اس کے فضائل بیان کرتا ہے یہ سب آپ کو کرنا چاہئے آپ کسی لڑکے اور کسی لڑکی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کوئی گریب ہے یا کوئی بے سہارا ہے لاوارس ہے آپ اس کی دیکھ بھل کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے گھر میں رکھ کر کھلائیں پلائیں بڑھا کریں سب کچھ کر سکتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ آپ اسے اپنے باپ کا نام نہیں دے سکتے مسئلہ کیا ہے کہ آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے یعنی خود کو اس کا باپ نہیں بنا سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کا باپ ہوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اس کو آپ کھلائیں پلائیں گھر میں رکھیں ساری تربیت کریں لڑکی ہے بڑا کریں اس کو پالیں جوان کریں کوئی مسئلہ نہیں اسلام یہاں کہیں پہ بھی کوئی objection نہیں اسلام کو مسئلہ تب ہوگا جب آپ اس کو اپنا نام دے دیں گے یہ غلط ہے اسی طرح سے اگر وہ لڑکی ہے بڑی ہوتی ہے تو اس کا آپ پردے والا جو نظام ہے سسٹم وہ آپ ختم کر دیں یہ بھی غلط ہے اسی طرح وراست کا جو سسٹم ہے یعنی آپ کے اولاد کے ساتھ وہ بھی زم ہو جائے اس کی بھی گنجائش نہیں ہاں ایک چیز ہے کہ اگر آدمی کسی بچے کو پال رہا ہے بڑا کر رہا ہے اور مرنے سے پہلے وہ وسیعت کر دے تو وسیعت کر سکتا ہے یعنی وسیعت کے ذریعہ وہ ایسے شخص کو اپنے مال میں سے کچھ دے بھی سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال وراست کے سسٹم سے وہ وارث نہیں ہوگا مال آپ اس کو دے سکتے ہیں زندگی میں دے سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی آپ اس کے لئے وسیعت کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جہاں تک پالنے پوسٹنے بڑا کرنے کی بات ہے دیکھ بھال کرنے کی بات ہے اسلام مکمل اس کی فضلت بیان کرتا ہے حوصلہ افضائی بیان کرتا ہے بس اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کے باپ بن جائیں آپ یہ کہہ دیں کہ میں اس کا باپ ہوں اس کا جو اصلی باپ ہے وہی اس کا باپ رہے گا اسی طرح سے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی کہ آپ اس کا پردہ ماف کر دیں اور لڑکی ہے تو آپ کیوں اس کے بیچ میں اگر وہ جوان ہوگی تو ایک فاصلہ بنا رہے گا آپ نے اگر اس کو پال پوسٹ کے بڑا کیا ہے تو وہ پردہ ماف نہیں ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے بھی پردہ آ سکتی اسی طرح سے آپ کی کوئی اصلی بچے ہیں تو ان سے بھی اس کو پردہ کرنا ہوگا وہ ان کی بہن نہیں کہلائے گی یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے باقی آپ اس کو پالنا چاہتے ہیں تربیت کرنا چاہتے ہیں کیفالت کرنا چاہتے ہیں اپنی گھر میں رکھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں